عضو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئی الخلائق اجمعین الحمدلہ اہلہی واصفلاتو علا اہلہ اصفلاتو والسلام علا سید الانبیاء والمرسلین العبد المبید الرسول المسدد المصطفل امجد الحبیب الاحمد النبی جل امی جل مکی جل مدنی السراج المنیر الكوکب الدری صاحب البقار والسکینہ المدفون بے ارد مدینہ سید سلام علا اہم علا اے تکبیب علا اے رسول اللہ علا اے حداری علا اے حداری علا اے حداری سارے تکبیر سارے تکبیر سارے رسول اللہ سارے رسول اللہ سارے حالی سارے حیدنی مشلوبی محبت محبت بلند کر سانوہ سارے حالی مشلوبی محبت بلند کر سانوہ سارے حالی محبت بلند کر سانوہ خرائے حفو سلامتی محبت بلند کر سانوہ برائے ظہور ایمام زمان آباد بلند صلو برائے ظہور ایمام زمان آباد بلند صلو ومنکری فضائلهم وغاسب حقوقهم من جوم عذاوتهم الى الان ومن الان الى قیام جوم الدین وبعد جوم الدین اما بردو فقط قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَا اِنْكَ الْكَوْفَرِ صلوات بھی خاندان فاطحہ تم مومنین سے التماع سے کہ جملہ مرمومین مومنین مومنات شہرہ اسلام محسِ مومنین کی جن کے لئے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں بالخصوص جمیل اختر صدقی صاحب کے اہلیہ مرمومہ مجاور حسین صدقی مرموم ان کے اہلیہ خلیفہ کرم حسین صدقی مرموم اور ان کے اہلیہ خلیل اختر صدقی مرموم غلام حسین صدقی مرموم اور اہلیہ مرمومہ اخلاق خیدر صدقی سب کی سالِ سوا اور برجات کی بلندی کے لئے سورِ فاتحہ سورِ اخلاص کی دعوت کر لیجئے میرے würde سویم 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 ٹگو كِ سلامت بیجی خمدان فاتح مہمبر اگرامی اسلام فرماتے ہیں کہ خلق تم میسرین کہ تم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے خلق کیے گئے ہو دوسروں کے لیے problems creator نہ بنو ان کے لیے مشکلات پیدا کرنے والے نہ بنو اور مومن سے بڑھ کر دوسرے کے لیے کوئی بھی آسانیاں پیدا کرنے والا نہیں ہو سکتا یہ موضوع اور مناسب نہیں کہ آپ اتمینان سے تشریف فرماؤ اور بڑی تعداد میں مومنین دروازے میں کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جگہ مر جائے بیٹھنے کے لیے سو اگرچہ ذہمت تو ہے لیکن آجر بھی ہے تھواب بھی ہے انشاءاللہ تھوڑا سا آگے بڑھے تو بشنوں کی جگہ بن جائے سلاوات بھی جئے خاندہ نے فاتح تھوڑا سا آگے کے لیے سوڑا 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 سا آگے کے اللہ علیہ وسلم مجیدہ کے زمن میں اور اس آئے مجیدہ کے تناظر میں جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متعلق کچھ ارز کروں وقت محدود ہے اور گفتگو نسبتاً داخل سے شروع بعد میں پڑھنے والے افراد بھی موجود ہیں اس لیے کسی حد تک آج اور پھر موقع ملے کے تو کل آپ کی خدمت میں اپنے بیانات کو آگے بڑھائیں گے تمہیداً چند جملے ارز کروں تاکہ اس بی بی کی عظمت کے لیے ایک تمہید استوار ہو جائے وہ پتا چلے کہ مقام خدیجہ خدا کی نگاہ میں کیا ہے شراب جناب خدیجہ عظمت جناب خدیجہ تحضیب انسانی بر اس بی بی کے جو احسانات ہیں اور تحضیب بشر بر اس بی بی کے جو احسانات ہیں اثرات ہیں وہ بجائے خود آپ کی شخصیت ہمگیر شخصیت ہے آپ کی شخصیت باظمت درین شخصیت ہے کسی بھی دوسری خاتون کے ساتھ اس مخدرہ اور اس معظمہ کا تقابل کرنا ممکن نہیں ہے حتی وہ پیمبر اگرام اسلام کی ازواج ہونا باقی تمام ازواج مل کر جناب خدیجہ کے شرف کا عشر اشیر بننے کے صلاحیت نہیں رکھتی ہیں اس لیے کہ باقی جو ختمی مرتبت نے شادیاں کی ان کا فلسفہ الگ ہے اور جو جناب خدیجہ کے ساتھ عقد فرمایا اس کا فلسفہ سرے سے الگ ہے ختمی مرتبت نے جناب خدیجہ کی حیات تیبہ میں قطعی طور پر کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا کوئی بھی دوسرا عقد نہیں کیا اور آپ کی رہیلت کے بعد جتنا عرصہ جناب خدیجہ کم از کم چھپیس سال ختمی مرتبت کے ہمراہ رہی اٹھائیس برس کی عمر میں اس مخدرہ کی بہمبر اگرام اسلام کے ساتھ شادی ہوئی اٹھائیس برس کی تھی جب بہمبر کے گھار آئیں پھر مسلسل چھپیس سے ستائیس سال پیغمبر کے ہمراہ رہیں ان چھپیس سے ستائیس سالوں میں ختمی مرتبت نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا آپ کی رہیلت کا کافی وقت گزرنے کے بعد پھر جبکہ پیغمبر اگرام اسلام کا بڑھاپہ ہے آپ کی زندگی آخری نو دس سال ہیں تریپن سال سے لے کر تریسٹھ سال یعنی جہانی میں ختمی مرتبت میں صرف جناب خدیجہ کے ساتھ عقد کیا پھر بڑھاپے میں یہ سارے عقد کیے فرق یہ تھا کہ بہمبر کے رہم اسلام اپنی حیات تیبہ میں اگرچہ آپ نے گیارہ شادیاں کی لیکن دلہا بن کر صرف جناب خدیجہ کے گھر گئے یہ شرب جناب خدیجہ کا ہے یہ اعزاز جناب خدیجہ کا ہے باقی ازواج کو خود آپ کے گھر لائیا گیا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور سرے سے انفرادیت علاق ہے سرے سے ہم تقابل نہیں کر سکتے بہنسیت زوجہ اس لیے کہ ختمی مرتبت نے کس قدس قست سے اور کس ارادے سے جناب خدیجہ کے ساتھ عقد کیا اور کس ارادے سے دیگر ازواج کے ساتھ بہمبر کی شادی ہوئی یہ اسانس ہے یہ بنیاد ہے ایسا نہیں کہ جس طرح سے ہم اصحاب میں کہنا شروع کرنے کے کوئی فرق نہیں ہے سب ایک ہیں پھر ازواج میں کہنا شروع کرتے ہیں نہ زمین و آسمان کے فرق ہیں زمین و آسمان کے فرق ہیں اصحاب کی کیا بات کی جائے اصحاب کی کیا بات کی جائے اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو برابر نہیں رکھا کوئی سے دو نبی آپس میں برابری کی منزل پر نہیں یہ قرآن فرما رہے اللہ نے بعض رسولوں کو بعض دوسرے رسولوں پر فضیلت اتا کی شرف اتا کیا نہ کوئی دو انسان برابر ہے نہ کوئی دو نبی برابر ہے نہ کوئی دو رسول برابر ہے نہ کوئی صحابی برابر اسی طرح سے ازواج میں بھی برابری نہیں ہے باقی دس ازواج مل کر جناب خدیجہ کے شرف کا سیرے سے کوئی تقابل ممکن نہیں ہے اس لیے کہ پہمبر اگرامی اسلام نے جو باقی خواتین کے ساتھ عقد کیا غرص الگ تھی مقصد الگ تھا جناب خدیجہ کے ساتھ جو عقد کیا اس کا مقصد الگ تھا فرق کیا تھا ابھی میں اس کی طرف اشارہ کروں پہمبر اگرامی اسلام کو اب اگر یہ مقصد نہ ہوتا تو شاید پہمبر کوئی سے دوسری شادی نہ کرتے یا ایک آر پر اکتفاہ کر لیتے کیا مقصد تھا دیکھیں دین جس طرح سے مردوں کے لیے اسی طرح سے خواتین کے لیے اور دین کے اندر جو چہہتیں ہیں اگر آپ صرف فق اٹھائیں علم فق میں احکام میں یہ چھپن کتابوں کا مجموعہ ہے حلال و حرام اور علم فق احکام کا علم طہارت سے شروع ہوتا ہے دیاد تک جاتا ہے یہ چھپن کتابیں اس میں مردوں کے احکام الگ ہیں خواتین کے احکام الگ ہیں خصوصاً کتاب تہارہ چونکہ وقت بہت تیزیز گزر رہے ہیں وقت محدود ہے وقت گفتگو تاخیر سے شروع اس لیے میں اشارہ کر کے آگے بڑھوں یہ جو کتاب تہارہ ہے اس کے علاوہ جو باقی نماز کے مسائل ہیں اس میں خواتین کے مسائل الگ ہیں ان کی نوئیت الگ ہے اور اس کی تعداد دسیوں نہیں ہے بیسیوں نہیں ہے سیکڑوں مینی ہزاروں میں یہ مسائل ہیں یہ مسائل اپنی نوئیت کے اعتبار سے الگ ہیں مشکل بھی ہیں پیچیدہ بھی ہیں ان کا فہم خود اگر ہمیں سمجھنا پڑھ جائے یہ مسائل آپ کی میں بات ارز کروں میں خود طالب علمو کئی سال دینی مدارس میں رہا سیکھا اور ہمیں جب ہمارے استاد خواتین کے مسائل پڑھاتے تھے چونکہ فقہ میں یہ تمام اب وہاں پڑھائے جاتے ہیں لیکن سب سے مشکل مسئلہ ہمارے یہ چیزیں ہمارے سر سے گزر جاتی تھیں نہیں سمجھ میں آتی نہیں پھر بہت دقت چاہیے کیونکہ یہ ہم سے متعلق نہیں یہ مسائل خاص ہیں خواتین کے ساتھ حتیٰ میں ممبر ور بیٹھ کر ان سے متعلق اشارہ بھی نہیں کر سکتا یہ خواتین ان کی طہارت سے متعلق ان سے دیگر مسائل بہت بڑی تاندار میں ایک زخیرہ ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ دین کے یہ مسائل ختمی مرتبت جبکہ دین کو مکمل کرنا ہے اسلام کے تمام شعبوں کو پہلووں کو امت کے فرد فرد تک منتقل کرنا ہے اور دین صرف مردوں کے لیے نہیں ہے خواتین کے لیے بھی ہے تو اب یہ مسائل جو خواتین کے ساتھ خاص ہے اور ان کے بغیر چارہ نہیں ہے اصلاً سرے سے طہارت اور نجازت کے یہ مسائل واجب ہیں لازم ان کا سیکھنا یہ دین کا جوز ہو ان دین کا حصہ ہے تو خواتین تک ختمی مرتبت یہ مسائل کیسے پہنچائیں اس کی دو صورتیں بنتی ہیں ایک صورت یہ کہ ختمی مرتبت صحابہ کرام سے فرمائیں کہ اب آپ لگ کی کلاس ختم ہو گیا آپ کا درس ختم ہو گیا گھروں میں تشریف لے جائیے اور اپنی خواتین کو بھیج دیجئے کہ میں انہیں بڑھاؤں سے کھاؤں اس میں اخلاقی اعتبار سے بہت زیادہ مسائل ہیں اس دین سے آپ خود واضح ہیں اس چیز کو مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ممکن نہیں تھا کہ ختمی مرتبت یہ اختیار کریں کہ خواتین کو الگ الگ وہ ان کے مقصود مسائل یہ تحزیب اسلامی خلاف ہے تحزیب دین کے خلاف ہے تحزیب انسانی خلاف ہے دوسری طرف ختمی مرتبت یہ مسائل اگر خود چلے خواتین سے نہ کہیں تو صحابہ سے کہیں چلے آپ نے اپنے مسائل سن لیے اب آپ خواتین سے متعلق مسائل سنیں یعنی سمجھے ہو جا کہ اپنے گھر کی خواتین تک پہنچائیں یہ اس سے زیادہ مشکل کام تھا یعنی صحابہ اکرام آپ دیکھیں اس محفل میں اس مجلس میں بچے موجود ہیں جوان موجود ہیں بزرگ موجود ہیں شاید اس محفل میں کوئی ایسا جوان ہوگا ایسا بزرگ ہوگا جو دس بارہ جماعتیں پاس نہ ہو مثلا کسی نے اتا پی ایسا جی ڈاکٹر موجود ہوں گے پڑے لے کے افراد موجود ہیں شاید کوئی مسکم سے پوری محفل میں شاید ایک فرق بھی آپ کو نہ ملے جس نے دس جماعتیں نہ پڑی ہو لیکن آج سے چودہ سو سال پر پہلے چلے جائیے صدر اسلام میں کہ جہاں پر ساٹھ ستر سال کے اسی سال کے زنگ آلو چہرے جو پیمبر اگرامی اسلام کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں نہ وہاں پہ سکول ہیں نہ کالج ہیں نہ یونیورسٹیاں ہیں یہ غیر متمدن غیر محذب غیر مسکف افراد جو ختمی مرتبت کے اخلاق سے متاثر ہو کر دین کے قریب آرہے ہیں ان کے ذہنوں تک دین کے معارف پہنچانا اس لیے پیمبر اگرامی اسلام مسلسل آپ دیکھیں تو آپ کے ہاں مثالوں کی کسرت ہے پیمبر مشکل مفاہیم کو دین کی تعلیمات کو مثالوں کے ذریعے سے ان کے ذہنوں تک منتقل کرتے تھے تاکہ بات ان کے لیے قابل فاہم بن جائے اس کے باہرود کے ختمی مرتبت طویل گفتگو کرتے تھے اسے ابو حریرہ نے اس حدیث کو بیان کیا اور محمد بن اسماعیل بخاری نے صحیح بخاری میں اس حدیث کو درش کیا ابو حریرہ نے روایت کی کہ صلی اللہ بنا رسول اللہ الفجر رسول خدا نے ہمارے ساتھ صبح کی نماز پڑھی اور صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ثم مساد الممبر پھر ممبر پر تشریف لے گئے ممبر پر بیٹھے فخطبنا ہمیں خطبہ دیا حتی ہونا فی الظہر یہاں تک کہ زہر کا وقت آ گیا نازل اللہ فسول اللہ پہمبر نیچے اترے نماز پڑھی ثم مساد الممبر دوبارہ ممبر پر چلے گئے فاخبرنا بماکانا وماو یکون اور پھر ہمیں غیب کی خبریں دیتے رہے اور آخرت کے حالات بتاتے رہے مسلسل ہمیں سکھاتے رہے اتنے طویل درس ختمی مرتبت کے جو کئی گھنٹوں پر مشتمل ہوتے تھے کبھی پورا دن کبھی آدھا دن بھی گزر جاتا تو ان کو سکھانے کے لیے لیکن قرآن فرماتا ہے کہ پہمبر اگرامی اسلام کے جب یہ شاگرد اٹھ کر باہر جاتے تو ایک دوسری طرف دیکھ کے کہتے تھے کہ ماتا قال آنے فا ابھی ابھی محمد مصطفیٰ کیا کہہ رہے تھے ابھی ابھی محمد مصطفیٰ کیا فرما رہے تھے تو روز مرہ کی وہ باتیں جو خود ان سے متعلق مردوں کے آقام ختمی مرتبت مثالوں کے ذریعے انہیں پہنچا رہے اور ان تک بات نہیں پہنچ رہی اور باہر نکل کر دوسروں سے پوچھ رہے کہ کیا کہہ رہے تھے اور جو دوسرا بتانے بھی رکھتا تھا تو اس میں اشتباہ کرتا تھا اب بتائیں کہ ان حالات میں ایسے آقام جو خاص ہیں خواتین کے ساتھ یہ مردوں کو صرف سے سمجھانا ایک مشکل مرحلہ تھا اور اگر سمجھا بھی دے تو خود تہذیب سے خلاف ہے کہ وہ کس طرح سے پیمبر ان کے سامنے ان مسائل کی جزیات کو بیان کریں اور پھر وہ آگے جل کے بیان کریں لا محالہ ختمی مرتبت کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا اپشن نہیں تا کہ ختمی مرتبت اقت کریں نکاح کریں خواتین کو ہر قبیلے سے خواتین کو اپنا محرم بنائیں اور جب وہ ختمی مرتبت کی محرم بن جائیں تو پیمبر اگرامی اسلام ان خواتین کو دین کی مقصوص آقام تعلیم دے اور یہ خواتین مقصوص آقام دین کے طہارت و نجاست کے سیکھیں اور پھر چاہ کر اپنے اپنے قبیلوں میں باقی خواتین کو یہ آقام سکھائیں تو دین کا ایک خاص حصہ اس کے ابلاہ کے لیے یہ حکمت تھی کہ ختمی مرتبت نے مختلف قبیلوں سے خواتین کا انتخاب کیا ان میں سے کسی ایک خاتون کو بھی اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ختمی مرتبت نے منتخب نہیں کیا اس لیے آپ آپ دیکھ لیجئے ختمی مرتبت کی دس ازواج میں سے کونسی زوجہ ہے جن سے نسل جلی ہے صرف ایک آپ کی کنیز ہیں جناب ماری قبطیہ ان کی نسل سے ان کی اولاد سے جناب ابراہیم پیدا ہوئے لیکن وہ بھی ایک مقصد کو سمجھانا تھا ایک چیز کو اولاد کرنا تھا ایک حقیقت کو پہنچانا تھا اس لیے کہ آپ کے فرزن جناب ابراہیم ڈیوڑ سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے اٹھارہ مہینے کی عمر میں وفات ہوئی اور جناب ابراہیم ہم سین اور ہم سال تھے حسین ابن علی علیہ آلہ فتحیت و سنا کے تو ایک زانوں پر حسین ابن علی تشریف فرماتے دوسرے زانوں پر جناب ابراہیم جو ختمی مرتبت کے فرزن تھے بیٹے ہوئے تھے وہ ایسے میں جبرائیل آئے اور خدا نے جناب جبرائیل کو بھیجا جبرائیل آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ پربردگار آپ کو اختیار دے رہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھ لیجئے دوسرے کو واپس بھیج دیجئے تو ختمی مرتبت نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے ابراہیم کو حسین ابن علی پر صدقہ قرار دیتا ہوں ایک طرف شرف حسین ابن علی کو بیان کرنا ہے دوسری طرف اس سے بھی اہم ترین پہلو کہ خود ختمی مرتبت جناب ابراہیم کی زندگی کے آخری دن ان کا ستروں کے مہینے کا آخری اسہ کہہ لیجئے یہ اٹھارویں مہینے کا نکتہ آغاز ہے اس مرحلے پر ختمی مرتبت مباحلہ کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں اور مباحلہ میں جب حسین ابن علی کے جو ابراہیم کے ہمسن نے ہمسا نے دونوں سنوں سال کے ساتھ برابری کی منزل پر ہے اگر ختمی مرتبت حسین کو لے کے جا رہے ہیں تو پھر ابراہیم کو لے کے چلے جائیں لیکن نہ حسین کو لے کے جا رہے ہیں ابراہیم کو گھر میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اس سے پیمبر اگرامی اسلام یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ میں نے فاطمہ زہران صلی اللہ علیہ کے گھر سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا اور اپنے گھر میں سے کسی کو نہیں لیا ہے یہ مباحلہ حق و باطل کی جنگ ہے یہ مباحلہ قسم اور صدقی جنگ ہے اس جنگ کی شانیت کیلئے صرف فاطمہ جا سکتی ہے یا فاطمہ زہران کی اولاد جا سکتی ہے اور دیگر چند پہلو ہیں جو اس وقت میرے مد نظر نہیں ہیں لیکن باقی کسی بھی زوجہ سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی ہے یہ مشیعت پروردگار تھی کہ اللہ نے جناب خدیجہ کبران کو ام الاعمہ قرار دیا پیمبر اگرامی اسلام کی جتنی نسل ہے جناب خدیجہ سے چلیئے تین فرزند ہیں تیب تاہر ابراہیم قاسم ان میں سے ابراہیم سے متعلق میں نے بتایا اس کے علاوہ تین فرزند تیب ہیں تاہر ہیں قاسم ہیں یہ جناب خدیجہ کے بطن سے دنیا میں آئے اور اس کے بعد پھر جناب سیدہ زہران صلی اللہ علیہ وسط تمہیدی جملہ ارز کروں اور خدا نے کس حکمت کے ساتھ جناب خدیجہ کے شرف کی طرف اشارہ کی اگر چھ سفر کی تکان ہے وہ میں اس لائق نہیں تک کچھ بیان کر سکوں لیکن کوشش کروں گے کہ چند جملے عظمت خدیجہ سے متعلق ارز کروں اور آپ کی خدمت سے آپ کی زہمتوں کو تمام کر دوں ختمی مرتبت کے ہاں پہلے مرحلے میں جناب تیب کی ولادت ہوئی لیکن یہ مشیط پروردگار تھی کہ کچھ دنوں کے بعد جناب تیب کی وفات ہو گئی اور جب جناب تیب کی وفات ہوئی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر پیمبر قرام اسلام کے ہاں تاہر کی ولادت ہوئی لیکن یہ اللہ کی مشیط تھی کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد جناب تاہر کی بھی وفات ہو گئی اور پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اللہ نے ختمی مرتبت کو تیسرا بیٹا عطا کیا جن کا نام قاسم ہے جن کی نسبت سے ختمی مرتبت کی کنیت ہے اور آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے ان کی ولادت ہوئی لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی اور جب پیہم مسلسل تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ پیمبر کے ہاں تین بیٹے پیدا ہوئے اور تینوں کی وفات ہو گئی خصوصا تیسرے بیٹے کی وفات کے بعد پیمبر اپنے گھر میں دکھی ہیں رنجور ہیں سوگوار ہیں ازادار ہیں اس سے پہلے سال ہاں سال پیمبر کا یہ معمول رہا آپ کا یہ انداز رہا آپ کی روش اور سنت رہی آپ کا یہ طریقہ رہا کہ پیمبر اگرامی اسلام طلوع ہوئے آفتاب کے ساتھ مکہ میں اپنے گھر سے باہر جاتے اور پھر مختلف مقامات کو منتخب کرتے اکثر مسجد الحرام میں تشریف لے جاتے اس کے علاوہ دوسرے مقامات کا بھی انتخاب کرتے مختلف بازاروں میں کھڑے ہو جاتے مختلف چوکوں میں چورہوں میں مختلف محلوں میں جاتے خصوصا جب کوئی دوسرے شہروں سے قافلے آتے حج کے موسم میں پیمبر کی یہ فعالیت اور زیادہ وڑ جاتی ہیں اور پیمبر صبحوں سے لے کر شان تک دن کھانے کیلئے گھر تشریف نہیں لے کے آتے تھے صبح جاتے تھے تروے آفتاب کے ساتھ اور ہنگا میں غروب مغرب سے کچھ پہلے پیمبر گھر کی طرف واپس آیا کرتے تھی کئی سال پہ ہم مسلسل آقا کا معمول را کبھی اس میں ناغہ نہیں ہوا لیکن جب آپ کے تیسرے فرزند کی وفات ہوئی تو پیمبر اکرام اسلام خلاف معمول آج اپنے گھر سے نہیں گئے اور گھر سے جانے کے بعد گھر کے اندر حضرت دشریف فرمائے یہاں تک کہ آپ کے تیسرے بیٹے کی وفات کی خبر پورے مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح سے پھیل گئی اور کفار قریش مشرقین مکہ شادیانیں بجا رہے ان کے گھروں سے گانے باجے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں یہاں تک کہ آپ کے دشمنوں میں سے ایک بدترین دشمن جس کا نام آس بن وائل ہے عمر بن آس کا باپ آس بن وائل جب اسے یہ خبر پہنچی کہ پیمبر اکرام اسلام کے تیسرے بیٹے کی بھی وفات ہو چکے تو یہ سارے کام چھوڑ کر اپنی مصروفیات کو تج کر کہ پیمبر اکرام اسلام کے گھر کے باہر گلی میں آ کر رک گیا کہ جیسی پیمبر کا سامنا ہو یہ مزاق اڑائے گا توہین کرے گا دلازاری کرے گا دشنام تراثی کرے گا یہ مسلسل صبح کے وقت سے کھڑا ہے لیکن سارا دن کھڑے انہیں کے باوجود پیمبر اکرام اسلام گھر سے باہر تشریف نہ لائے یہاں تک کہ ہنگا میں غروب نمات مغرب سے کچھ پہلے پیمبر اکرام اسلام کے گھر کا در کھلا پیمبر سارا دن گھر میں بیٹھے رہے کیوں وہ ایک تو خود دکھی تھے لنجور تھے سوغوار تھے ازادار تھے بالخصوص اپنی زوجہ جنب خدیجہ کو تسلی دینے کے لیے تشفی دینے کے لیے اتمینان قلب کے لیے چونکہ ماں ہیں رقیق القلب ہیں حساس ہیں نرم دل ہیں ان کو تسلی دینے کے لیے تشفی دینے کے لیے دلاسہ دینے کے لیے پیمبر گھر پر رکے رہے وہ ہنکہ میں غروب کسی مقصد کی ادائیگی کے لیے جیسی پیمبر اسلام گھر سے باہر نکلے آپ کے گھر کا دروازہ کھلا اور آپ کے قدم باہر گلی میں آئے آنس من وائل جو صبح سے آپ کا انتظار کر رہا تھا جیسی پیمبر کے چہرے پر نگاہ بڑی ہستا ہوا مسکراتا ہوا کہہ کے لگاتا وہ آگے بڑھا اور نعوذ باللہ اس نے جسارت کرنا شروع کی اے محمد تم ہمارے خودوں کی مخالفت کرتے تھے تم ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے تھے جس کا نتیجہ تم نے دیکھ لیا کہ تمہارے ہاں جو بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے تھوڑا ہی وقت گزرنے کے بعد تھوڑا آنسہ گزرنے کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے اور اگر مستقبل میں بھی تمہارے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوا تو اسی طرح سے مر جائے گا اور جب تم دنیا سے جاؤ گے بے نام و نشان جاؤ گے بے نسل جاؤ گے مقتوع نسل جاؤ گے تمہارا مقصد آگے بڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا تمہارے مشن کو مکمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اور ہمارے خودوں کی مخالفت کا سلسلہ تمہاری موت کے ساتھ ختم ہو جائے گا ختمی مرتبت آج تک دشمن کے بڑے سے بڑے وار کو برداش کیا تحمل کیا کبھی بھی جبی نے رسالت ماہ پر شکن نہ آئی یہاں تک کہ ابو جال اور ابو لاپ کی اکسانے پر عبداللہ بن زبعری نے حالت نماز میں آپ کی اوپر کسافت پھینکتی اوجری پھینکتی خون مل دیا چہرے پر اس کے باہ وجود ختمی مرتبت آپ نے تحمل کیا تشفیق یعنی پریشان نہیں ہوئے برداشت سے کام گیا لیکن یہ پہلا مرحلہ ہے کہ ختمی مرتبت جب پہلے سے دکھی ہیں سوگوار ہیں رنجور ازادار ہیں اس حساس ترین مرحلے نے جب دشمن نے اپنی زبان کا زخم لگایا قلب ناظرین نے رسالت ماہ پر چوٹ لگی پیمبر کی آنکھوں سے آنسو جہاری ہوئے اور اسی کیفیت میں پیمبر اگرامی اسلام نے آسمان کی طرف سر اٹھایا گویا اللہ کی بارگاہ میں اس دشمن رسالت کا شکوہ کر رہے ہیں ابھی پیمبر اسی کیفیت میں تھے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ مختصر ترین فاصلے زمانی تیہ ہونے کے ساتھ جبرئیل امین کا نزول ہوا آئے بارگاہ رسالت میں سلام کیا اور سلام کے بعد یہ عرض کیا کہ اے اللہ یہ فرما رہے میرے حبیب دکھی نہ ہو رنجور نہ ہو سوگوار نہ ہو پروردگار یہ فرما رہے کہ والا سوفا یوتی کا ربو کا فتردہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اس قدر عطا کرنے والا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے راضی ہو جائیں گے جیسی ختمی مرتبت دی یہ نویت سنی انتظار کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے یہاں تک کہ شدت انتظار کے کسی لمحے میں ختمی مرتبت نے بارگاہ اہدیت میں یہ استفسار کیا خدا سبحان جس عطا کا مجھ محمد مصطفیٰ سے وعدہ کیا گیا تھا اس کا نزول کب ہوگا تو خدا حکیم نے فرما اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ میری یہ عطا کبھی تجھ تک نہیں پہنچے گی بلکہ اسے لینے کیلئے تجھے خود چل کر میرے پاس آنا پڑے گا کوئی آپ دوسرے لفظوں میں خدا یہ فرما رہے کہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ یہ قرآن کی آیتیں نہیں کہ جو آپ کا تواف کریں کہ آپ سفر میں ہو تو سفر میں نازل ہو جائیں حضر میں ہو تو حضر میں نازل ہو جائیں دیس میں ہو تو دیس میں آ جائیں پردیس میں ہو تو پردیس میں آ جائیں میری اس عطا کا حامل بننے کے لیے خود آپ کو چل کر میرے پاس آنا پڑے گا آخر رازِ میراج کیا ہے فلسفہِ میراج کیا ہے حکمتِ میراج کیا ہے کیوں خداِ سبحان نے اپنے محبوب محمدِ مصطفیٰ کو اس انتہائے بلندی پر بلایا جس کے بعد پھر کوئی بلندی لائے کے تصور نہیں ہے کس لیے بلایا کیا ہم شائروں سے پوچھیں کس لیے بلایا اور وہ تفسیر کریں کہ ایک شب عرش پر محبوب کو بلوا ہی لیا یہ غمِ حجر خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا نام پروردگار کے ہاں حجر و فراق کا تصور نہیں ہے اللہ کیاں کیفیتیں نہیں ہیں اللہ کیاں احساسات نہیں ہیں اللہ کیاں جذبات نہیں ہیں اللہ کیاں قرب و بوت کا تصور نہیں پایا جاتا اللہ کیاں دوری اور نزدیکی کا تصور نہیں پایا جاتا کہ ہم کہیں کہ ایک شب عرش پر محبوب کو بلوا ہی لیا یہ غمِ حجر خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا کون بتائے شائر بتائے یا کسی ملہ سے پوچھیں ملہ جمعہ کے خطبوں میں میراج کے واقعات بیان کرتا ہے عید کے خطبوں میں میراج کے واقعات کو بیان کرتا ہے کہ شبہ میراج یہ کہاں یہ کہاں یہ کہاں یہ کہاں داستانیں گھڑی ہوئیں ہزاروں کی تعداد میں اتنی باتیں نہیں ہوں جتنی باتیں کی جاتی ہیں لیکن تاجب یہ ہے کہ جو پہمبر گرامی اسلام نے آپ سے پروردگار نے کہا یا آپ نے ان سے کہا اس کو کوئی بیان نہیں کرتا اور جو نہیں کہا گیا اسے سب بیان کرتے ہیں آخر راہ سے میراج کیا ہے روحِ میراج کیا ہے حکمتِ میراج کیا ہے کیوں بلایا کون سی ایسی بات ہے جو اللہ زمین پر ہوتے ہوئے پہمبر سے نہیں کہہ سکتا کون سی ایسی امانت ہے کہ زمین پر ہوتے ہوئے اللہ وہ امانت ختمی مرتبت کو منتقل نہیں کر سکتا کون بتائے کہ رازِ میراج کیا ہے اس راز سے خود اللہ کے سب سے بڑے راز نے پردہ اٹھایا صدیقِ قبران سیدہ زہران صلی اللہ علیہ نے اپنی تقلیق کے راز کو بیان کرتے ہو فرمایا کہ ان اللہ تعالی خلق نوری پروردگار نے میرے نور کو خلق فرمایا وکانا یوسف بحلہ تعالی سبحانہ اور جب اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا تو میرا نور اللہ کی تسبیح میں اللہ کی بندگی میں خدا کے ساتھ راز و نیاز میں حمدِ خدا میں ذکرِ خدا میں تمجید و تحلیل پروردگار میں مشغول ہو گیا یہاں تک کہ میرا نور اللہ کی تسبیح میں پہہم مسلسل مشغول رہا اور پھر پھر اللہ نے میرے نور کو جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کر دیا فَعَوَاَتْ وَدْرَخْتْ روشن ہو گیا چمکنے لگا نورانی ہو گیا وَإِذَا دَخْلَ عَبِي مُحَمَّدْ لَيْلَتَ الْمِعْرَاجِ فِي الْجَنَّةِ جنابِ خدیجہ صلی اللہ علیہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ناگزیرے کی مرحلات ہے کروں بس دو چملے عرض کروں گا زیادہ زہمت نہیں دوں گا لیکن کم سے کم نتیجہ مل جائے فَإِذَا دَخْلَ عَبِي مُحَمَّدْ لَيْلَتَ الْفِعْرَامِ تو اللہ نے پہلے مرحلے میں میرا نور جو اللہ کی تسبیح کرتا رہا اللہ کی بندگی میں راز و نیاز میں مصروف رہا پھر اللہ نے میرے نور کو جنت کے درختوں میں سے درخت میں منتقل کیا چمکنے لگا نورانی ہو گیا اور پھر جب میرے بابا محمد مصطفی جنت میں داخل ہوئے تو اللہ نے میرے بابا کے دل پر یہ الہام کیا یا ایوہ الرسول کل من تلک شجرائے میرے رسول اس درخت سے کھا لی جئے فَعَقَلَ أَبِي مِرے بابا نے کھا لیا تو اس طرح تھے تُم مستودع نوری الى صُلبِ أَبِي محمد تو یوں پروردگار نے میرے نور کو اس درخت سے میرے بابا کے صُلب میں منتقل کر دیا فَبَدَا أَتْنِي میں دنیا میں آگئی یہ فاطمہ زہران صلی اللہ علیہ کا نوح یہ شرف یہ تمہید ہے جناب خدیجہ کی عظمت کے لیے اور اس شرف میں کائنات کا کوئی بھی دوسرا انسان سیدہِ زہران صلی اللہ علیہ کے ساتھ صحیم اور شریک نہیں ہے یہاں تک کہ خود پہمبرِ گرامی اسلام یہاں تک کہ خود علی شبنِ عبی طالب جنابِ سیدہ کے ساتھ اس شرف میں شامل نہیں ہے نورِ مصطفیٰ ہو یا نورِ مرتضیٰ ہو اللہ نے علی کے نور کو بھی نبی کے نور کو بھی انبیاء کے صُلب سے گزارا ہے نورِ علی کو اور نورِ نبی کو جنابِ آدم کے صُلب سے اس طرح سے یہ سفر شروع ہوا جنابِ حضرتِ عبد المطلب تک پہنچایا اور وہاں سے یہ نور علق ہوا نور ایک حضہ منتقل ہوا جنابِ حضرتِ عبداللہ بن عبد المطلب کے صُلب کی طرف دوسرا ابو طالب عمران کے صُلب کی طرف اور وہاں سے پھر یہ دونوں نور اس کائنات میں ظاہر ہوئے لیکن نورِ فاطمہِ زہرہ کیا اللہ نے نورِ سیدہِ زہرہ کو کسی نبی کے صُلب سے گزارا نہ اللہ کی غیرت نے یہ گوارہ نہ کیا کہ نورِ فاطمہِ زہرہ کو کسی نبی کے صُلب سے گزارے اللہ کی غیرت نے یہ گوارہ نہ کیا کہ نورِ فاطمہِ زہرہ کو کسی نبی کے صُلب سے گزارے نہ نبی کے صُلب سے نہیں گزارا اس درخت میں منتقل کیا تو پھر پروردگار جبکہ جنت کے کھانے جبرائیل کے ذریعے سے بھیج رہا ہے جنت کے لباہ جبرائیل کے ذریعے سے بھیج رہا ہے قرآن کی آیات جبرائیل کے ذریعے سے بھیج رہا ہے تو یہ سیبِ بہشتی جس میں نور فاطمہ ازارہ کو منتقل کیا اسے میں بہشتی کو بھی پروردگار جبرائیل کے ذریعے سے بھیج دے لیکن اللہ کی غیرت نے گوارہ نہ فرمایا کہ جسے میں بہشتی میں میں نور فاطمہ ازارہ کو منتقل کیا اسے سید الملائکہ جبرائیل کا ہاتھ لگ جائے اور وہ اسے مس کر سکے خود پیغمبر کو بولایا ہے خود پیغمبر کو بولایا یہ شرف ہے جناب اور باقی پہلوں میں چھوڑ رہا ہوں یہاں تک کہ اللہ نے نور فاطمہ ازارہ کو بھیجنے کے لیے احتمام کیا اور خود خود ختمی مرتبت کو بولایا اور جب یہ نور منتقل ہوا سیدہ فرما کیا فوضات نہیں میں دنیا میں آگئی لیکن میری حقیقت گئے انا منزہ لیکن نور میں وہی نور ہوں جو سب چانتا ہے جو ہوتا رہا ہے جو ہو رہا ہے جو قیامت تک ہوگا نور فاطمہ ازارہ سب سے باخبر ہے یہی وجہ ہے کہ ایک دن بولا اے متقیان علیج ابن عبیدالب بیت و شرف میں داخل ہوئے ہمیں سمجھانے کے لیے اور ہمیں حقیقت فاطمہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک مرتبہ مولا اے متقیان نے جناب سیدہ سے فرمایا اے فاطمہ ازارہ آج میرا جی چاہ رہے کہ آپ آ کر میرے پاس بیٹھیں تاکہ میں آپ کو کائنات کے اثرار رموز علوم معارف بتاؤں جناب سیدہ یہ سن کر اپنے مقام سے اٹھیں اور مولا اے متقیان کی طرف آگے بڑھیں اور آگے بڑھنے کے بعد کہا مولا اے متقیان آپ میرے امام ہیں شوہر ہیں مفتر زبطہ ہیں آپ کی اطاعت کو اللہ نے مجھ پر واجب قرار دیا آپ جو بھی فاطمہ کو سنانا چاہیں گے فاطمہ سننے کے لیے تیار ہے لیکن علی اگر آپ فاطمہ کو اجازت دے تو جو آپ فاطمہ کو سنانا چاہتے ہیں فاطمہ آپ کو سنا دیتی ہے یہ نور سیدہ زہرہ اللہ نے جب اس نور کو زمین پر اتارا ادھر جناب سیدہ زہرہ کے نور کو بھیجا ادھر پروردگار نے وہ قصیدہ اور ترانہ خود اپنی زبان سے جاری فرمایا اِنَّا تَوِنَا کَلْ قَوْتَرْ اے حبیب ہم نے آپ کو قوثر عطا کیا اس ایک آیت کے لیے صرف ایک جملے کے لیے ساری تمہید ناگوزیر تھی اپنے بانی مجلس کی خواہش کے احترام میں اس لیے آپ کو زہمت دی ادھر فاطمہ زہرہ کے نور کو بھیجا کسی انسان میں یہ لیاقت میں یہ استعداد نہیں ہے کہ وہ جناب سیدہ کے مقام کو بیان کر سکے آپ کے شرف کو بیان کر سکے حتیٰ یہ جو آپ درود بھیجتے ہیں بار بار جس کا عجر و سواب بے انتہا ہے یہ درود کیا ہے سب سے پہلے پروردگار نے ہمیں عمر کیا کہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَ النَّبِي کہ اللہ اس کے ملائکہ نبی پر سلوات بھیجتے ہیں سلوات جسے آپ فارسی زبان میں درود کہتے ہیں عربی زبان میں سلوات اور پھر کہا گیا مومنین سے یہ عبادت خاص ہے مومنین کے لیے کوئی بے ایمان اس عبادت میں شامل نہ ہو خدا نے مومنین کو حکم دیا یا ایوہا اللَّذین آمَنُوا اے مومنوں سُلُّوا عَلَيْهِ تم بھی درود بھیجو تم بھی درود بھیجو اور مومنین درود بھیجیں آپ کیا پڑھتے ہیں اللَّهُمَّا صُلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام نے اس طرح سے درود پڑھنا شروع کیا صل اللہ علیہ وَسَلِّم پیمبر کے کانوں سے جب یہ آواز ٹھکرائی تو فرمایا لَا تَسُلُّوا عَلَيْهِ صُلَّةِ الْبَطْرَى خَبَرْدَار مجھ پر دُمْ کٹی درود نہ بھیجو تو صحابہ نے پوچھا کہ بتائیں پھر کیسے درود بھیجیں آپ پر تو کہا اس طرح سے درود بھیجو کہ اللَّهُمَّا صُلِّ عَلَى مُحَمَّدِيُم وَآلِ مُحَمَّد تو آج میں چاہتا ہوں کہ آپ اس درود کا معنی کیجئے کہ جو ہمیں خدا نے حکم دیا کہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي کہ اللَّهُمَّا صُلِّ عَلَى خدا ہم سے کہتا ہے ہم خدا سے کہتا ہے یہ عجیب بات نہیں ہے اللہ ہم سے کہتا ہے کہ تم درود بھیجو اور ہم خدا سے کیا کہتا ہے کیا مطلب ہے اللہ ہم صلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّد اللہ ہم یعنی اے ہمارے رب صُلِّ تُو بھیج خدا ہم سے کہتا ہے تم بھیجو اور ہم کیا کہہ رہے ہیں یہ عجیب ہے خدا فرماتے ہیں سُلُّو عَلَى وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تم محمد وآلِ محمد پر درود بھیجو تو ہمیں درود بھیجنا چاہیے تو کیسے درود بھیج رہے ہیں اللہ ہم سلِّ عَلَى اے ہمارے پروردگار اے ہمارے الہ ہمارے معبود اللہ ہم سلِّ عَلَى تو درود بھیج یہ درود کیا ہے عام طور پر درود سلامات لفظ عربی کا اور فارسی میں درود مانا کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے مفہوم کیا ہے لغت کی سب سے پہلی کتاب عربی زبان کی سب سے پہلی ڈکشنری جو خلیل بن احمد فراہیدی جن کی وفات 157 ہجری میں ہوئی سلوات کا مطلب کیا بیان کیا ہے خلیل بن احمد نے کیا بیان کیا ہے مفردات راگب میں سلوات کا مطلب کیا ہے یہ اس لیے جملہ آرستروں کے عام طور پر اس مانا کی طرف توجہ نہیں کی جاتی سلوات کا مطلب فارسی میں درود ہے تو مطلب کیا ہے درود کا مطلب کیا ہے سلوات کا مطلب کیا ہے ان دونوں نے جو لغت کی جامع ترین کتابیں جو سلوات کا مطلب لکھائیں سنا یعنی تعریف تو خدا ہم سے کہتے ہیں کہ تم محمد و آل محمد کی سنا بیان کرو ان کی تعریف بیان کرو وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا یہ آیت کا آخری ٹکڑا ہے پہلے ان کی سنا بیان کرو پہلے ان کی توصیب کرو پھر ان کے سامنے اس طرح سے تسلیم ہو جاؤ جس طرح سے تسلیم ہو جانے کا حق ہے تو ہم جواب میں کہتے ہیں اللہم صلی علیہ خدا ہم سے کہتے ہیں تم سنا کرو اور خدا نے خود پیغمبر نے سکھایا کہ یوں سنا کرو کہ کیوں پیغمبر نے یوں فرمایا ہے کہ تم یوں کہو اے ہمارے الہ اے ہمارے معبود تم محمد و آل محمد کی سنا بیان کرو اس لیے کہ یہ حیطہ ادراں کے بشر سے مادرہ ہے بشر کے لیے مقدور نہیں کہ وہ محمد و آل محمد کی سنا بیان کر سکے سنا کے لیے ماہیت و حقیقت سے جانکاری شرط ہے اور پوری کائنات میں کوئی نبی یا غیر نبی خلق نہیں ہوا کہ جو محمد و آل محمد کی ماہیت و حقیقت کو بیان کر سکے ان کی حقیقت کو یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے اور اللہ کی ماہیت و حقیقت کو یا مصطفیٰ جانتے ہیں یا آپ کی اہلِ بیت جانتے ہیں یہ علی ہیں جو کن ہے ذاتِ حق تعالیٰ کے عارف ہے تو ادھر جنابِ سیدہ کے نور کو بھیجا اور ادھر پرورنگاہ نے خود آپ کی توصیف بیان کی کیونکہ کسی بشر کے لیے مقدور نہیں تھا کہ وہ مقامِ سیدہ سے متعلق لب گشائی کر سکے اس لیے بھیجا ساتھ خود تعارف کیا ادھر نورِ فاطمہ کو اتارا ساتھ فرمایا اِنَّا أَعْضَيْنَا قَلْ قَوْثَر اے حبیب ہم نے آپ کو قوثر عطا کیا طالبِ علم بات بڑھا دیتا ہوں مولای متقیان بھی فرماتے ہیں کہ علم ایک نکتہ تھا جاہلوں نے پھیلا دیا اس لیے کہ جاہل جب بات کو پہنچانا چاہتا ہے تو پھر اسے بات پہنچائی نہیں جاتی اور ادھر ادھر نکل جاتا ہے تو اس لیے بات پھیل جاتی ہے اور ناگزیر ہے میرے پاس دوسرا راستہ نہیں بچتا یہ تمہید لیکن یہ کل کے لیے بھی ہمیں کام آئے گی سو اسی جملے پر اسی کے لیے میں نے ساری زحمت دی ادھر سیدہ کو بھیجا ادھر آنے کا قصیدہ بیان کیا کہ ہم نے آپ کو قوثر عطا کیا باقی جسیات وہ بیان کرنے کے لیے وقت نہیں ہے یہ موضوع کا حصہ ہے لیکن اس آیت میں سورہ قوثر کی پہلی آیت میں پروردگار میں چار ہستیوں کا تعارف پیش کیا پہلے اپنا تعارف پیش کیا جو موطی ہے عطا کرنے والا ہے پھر موطا جس کو عطا کیا جا رہا ہے ختمی مرتبت آتائی ناکا آپ کا تعارف پیش ہو رہا ہے تیسرے مرحلے میں اس عطا کی طرف اشارہ جو پہمبر کو بھیجی جا رہی ہے یعنی کوثر اور چوتھے مرحلے میں اسی آیت میں اللہ نے دیکھی یہ قرآن کا اعجاز ہے اس مختصر آیت میں اللہ نے چار ہستیوں کا تعارف پیش کیا اپنا اپنے حبیب کا ذات سیدہ کا اور ایک چوتھی شخصیت ہے کون مادر فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کا ورنہ پروردگار یوں بھی کہہ سکتا تھا اِنِّي عَعْتَيْتُكَلْ قَوثر اے حبیب میں نے آپ کو قوثر عطا کیا لیکن کیا فرمایا اِنَّا عَعْتَيْنَا کَلْ قَوثر اے حبیب ہم نے آپ کو قوثر عطا کیا وہ وحدہو لانشری خدا جسے میں کہنا چاہیے تاکہ ہم جیسا کوئی حق تعالی کی وحدانیت میں تذبذوب و تشکیق کا شکار نہ ہو جائے تو پھر ہم کیوں کہہ رہا ہے درحالی کہ اللہ نے قرآن میں کبھی خود کیلئے میں کہا کبھی ہم کہا تو سوال ایسا نہیں ہے کہ اللہ بھی جذبات و حساسات میں کبھی خود کو میں کہہ دے کبھی ہم کہہ دے نہ خدا حکیم ہے خالقِ عقل ہے جب میں کہتا ہے تب حکمت ہے جب ہم کہتا ہے تب حکمت ہے اللہ جب کسی کام کو وسیلے کے بغیر انچام دے تب میں کہتا ہے اللہ جب کسی کام کو وسیلے کے ذریعے انچام دے تب ہم کہتا ہے سورہ کوثر میں خدا انی آتا ہی تو کل کوثر کہہ سکتا تھا لیکن نا کیا فرمایا اِنَّا آتوِنَا کل کوثر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہم نے یعنی اللہ نے عزتوں کے اس قرآن کو تہارتوں کے اس قرآن کو رہلِ لبوت تک اتارنے کے لیے کسی ذات کو وسیلہ منتخب کیا تو سوال کسے وسیلہ منتخب کیا جب کلام فاطمی کے تناظر میں کوئی نبی وسیلہ نہیں بن پارا کوئی ملک اور فرشتہ وسیلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو پھر کسے وسیلہ بنایا تنہا ایک ذات ہے ساری کائنات میں جسے اللہ نے انتقال نور فاطمی کے لیے وسیلہ منتخب کیا اور اس حسنی کا نام خدیجہ بنت خویلت سلام اللہ علیہ تو سوال کہ جب اللہ نے کسی نبی کو وسیلہ منتخب نہیں کیا اور کسی نبی کے سلق سے نور فاطمی زہرہ کو نہیں گزارا اور وہ سیبِ بہشتی بھیجنے کے لیے کسی ملک کو وسیلہ منتخب نہ کیا تو پھر جنابِ خدیجہ میں کیا خصوصیت ہے کہ اللہ نے اس باعظمت بیوی کو وسیلہ بنایا تو یہ شرف اسی نام سے آیا آئے خدیج یا خدیجہ جاکہ لغت میں دیکھیں اس جنین کو کہا جاتا ہے جس نے بطنِ مادر میں چار مہینے دس دن مکمل کیوں اور پھر بلادت ہو جائے اگر بچہ ہے تو خدیج کہلائے گا بچی ہے تو خدیجہ کہلائے گی جنابِ خدیجہ کا نامِ گرامی اسی وجہ سے خدیجہ رکھا گیا رانس کیا آئے رانس یہ کہ چار مہینے دس دن گزرنے کے بعد جنین کی خوراک اپنی ماں کے بطن میں بدل جاتی ہے اور اب وہ شیخ خوراک بننا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ایک خاتون مہینے کے کچھ دن نماز نہیں پڑھ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی تو اب اس سے پہلے کہ جنابِ خدیجہ کی خوراک اپنی ماں کے بطن میں بدلتی پروردگار نے اس بی بی کو دنیا میں بھیج دیا کیوں کس لیے اس لیے کہ اس بی بی نے مستقبل میں اس حسنی کے لیے ماں بننا ہے کہ جسے کائنات میں بطول کہا جاتا ہے اور صرف سیدہ بطول نہیں ہے صرف فاطمہِ زہرہ بطول نہیں ہے اللہ نے فاطمہِ زہرہ کی ماں خدیجہ کو بھی بطول بنا کر بھیجا یہ شرف ہے جنابِ خدیجہ کا یہاں تک ہے ابنِ حشام جنہوں نے سیرت کی سب سے پہلی کتاب لکھی ہے جن کی وفاق ایک سو اکیاون ہجری میں ہوئی ہمارے پاس سیرت کی سب سے معروف اور موتبر کتاب اور پہلی کتاب جو سیرتِ نبی پر لکھی گئی ابنِ حشام نے لکھی ہے ابنِ اسحاق نے بھی اور آگے اس کو بڑھایا جملہ ارس کر رہا ہوں یہیں سے آگے بڑھ جائیں گے کل کی گفتگو میں تو لکھا ہے کہ پیغمبرِ گرامی اسلام پیہم مسلسل بغیر وقفے کے چالیس دن مسجد الحرام میں خانہِ کعبہ کے سامنے نماز ادا کرتے رہے اور پیغمبر کے پیچھے دو اور شخصیتیں بھی مسلسل چالیس دن نماز پڑھتی رہی اور ایک بڑا مجاہد ان تینوں کے گفت چکر لگاتا رہتا تھا تاکہ کوئی مشرق ان تینوں میں سے بالخصوص ختمی مرتبت کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے اس بڑے مجاہد کا نام تھا ابو طالبِ عمران اور پیغمبر کے پیچھے پیغمبرِ اسلام کے پیچھے نماز پڑھنے والی دو شخصیتوں میں سے ایک علی اور دوسری شخصیت کا نام جنابِ خدیجہ تھا یہ ابنِ حشام نے بھی لکھا ابنِ اسحاق نے بھی لکھا اور شمس الدین زہبی نے لکھا ابنِ حجر اسخلانی نے لکھا ہے ابنِ اسیر نے لکھا ہے ابنِ اسیر نے القامل میں لکھا ہے باقی مہرخی نے لکھا سب نے لکھا شاید متوجہ نہیں تھے کہ کیا لکھ رہے ہیں متوجہ ہو جاتے تو کبھی نہ لکھتے اس لیے کہ پیغمبر چالیس دن نماز پڑھے کیا جائے تاجب ہے علی مسلسل چالیس دن نماز پڑھے اس میں تاجب کی کیا بات ہے لیکن ایک خاتون کس طرح سے مسلسل چالیس دن نماز پڑھ سکتی ہے اب بتا چلا کہ اللہ نے فاطمہ زہنہ کی ماں کو بھی بدول بنا کر بھیجا بس میرے ایسی زمین نے زیادہ زہمت سامات دی اور کل یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے یہ خدیجہ سلام اللہ علیہ یہ صاحب تفسیر کبیر امام فخر و دین رازی جن کی وفاد چھ سو چھے ہجری میں ہوئی یہ لکھتے ہیں کہ جناب خدیجہ نے اتنا مال اسلام پر قربان کیا کہ اگر اس تمام مال کو سونے کے سکھوں میں ڈھالا جائے تو اس کو جمع کیا جائے ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے تو ایک پہاڑ کی صورت اختیار کر جائے جس کے پیچھ ایک بڑا لشکر چھپ جائے اور دوسری سفت میں موجود افراد کو نظر نہ آئے یہ خدیجہ جس کا سارا مال اسلام پر قربان ہو گیا تین سال مسلسل شعبِ عبی طالب میں بھوکی اور پیاسی درختوں کی جڑے چوس رہی ہیں درختوں کے پتے کھا رہی ہیں اور آخری تین دن کیسے گزرے صرف کربلا میں جنابِ سکینہ پانی کا جام لے کر نہیں جا رہے علی ازگر کے لیے نہ کربلا سے پہلے کربلا تو شعبِ عبی طالب سے شروع ہوئی میں نے پڑا جنابِ سیدہ زارہ تین دن مسلسل پانی کا جام لیے کبھی ایک کے پاس جاتی ہیں کبھی دوسری کے پاس کہ اے کاش دو گھوٹ پانی مل جائیں میری ماں بیمار ہے میری ماں پیاسی ہے اور پانی نہ ملا خدیجہ پیاسی دنیا سے رخصت ہوئی جن کا سارا مال اسلام پر قربان ہو گیا جن کے ٹکڑوں پر پلنے والے دنیا کے لیے غنی بن گئے یہ خدیجہ دنیا سے جاتے ہو کیا کہہ رہی ہیں پیمبر اسلام سے ارز کر رہی ہیں میری دو خواہش دو خواہش بس جنابِ ذاکر تشریف فرمائے خواہشیں ایک خواہش تو یہ کہ میرے بعد کوشش کیجئے گا کبھی میری بیٹی فاطمہِ ذاہرہ کی آنکھ میں آنسو نہ ہے اور دوسری خواہش بتانا چاہ رہی ہیں لیکن نہیں بتا پائیں اتنی خودتار ہیں جنابِ خدیجہ یہاں تک کہ جب نہ کہہ سکیں تو ارز کیا آقا میری یہ دوسری خواہش آپ سے میری بیٹی فاطمہِ ذاہرہ بیان کرے گی وہ کیا خواہش تھی اپنا سارا مال اسی ہزار اونٹ بیق وقت دنیا میں جو گردش کرتے تھے بی بی کے تجارتی خافلے لے کر کیا مانگ رہی ہیں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہیں بابا سے کہیے گا کہ مجھے اپنی ابا میں کفن دے دیں ایک یہ خواہش تھی دوسری خواہش یا رسول اللہ کوشش کیجئے گا میرے بعد کبھی میری بیٹی فاطمہ کی آنکھ میں آنسوں نہ آئے سنیں گے میں بس اشارہ کروں گا تفصیلی مسائل کل پڑے جائیں گے اور مجھ سے خواہش کی گئی میں اس خط کا ذکر کروں وہ بھی کل بیان کروں گا لیکن بس ایک جملہ آرز کروں جب پیمبر نے سنا جناب خدیجہ کا یہ جملہ رو پڑے جناب خدیجہ نے سبب پوچھا پیمبر سے بتایا نہیں گیا اور اپنی دو انگلیاں کھول دیں کیا دیکھا ایک دروازہ ہے اور کچھ افراد لکڑیاں اٹھائے تلوارے اٹھائے ڈنڈے اٹھائے آگ کا سامان اٹھائے اس دروازی کی طرف بڑھ رہے پھر باقی مراحل جب دیکھیں تڑپ کر پوچھا یہ کون سا دروازہ ہے یہ کس کا دروازہ ہے یہ کسی اتنی بے رہنی سے مارا جا رہا ہے فرمایا اے خدیجہ یہ آپ کی بیٹی فاطمہ زہرہ کا دروازہ ہے بس ایک جنگلہ تاکہ منس مکمل ہو جائے دقل باپ ہوا دروازے پر سیدہ پہلے مولا متقیان اٹھے لیکن اس سے پہلے کہ مولا متقیان دروازہ کھولتے جناب سیدہ آگے بڑھے ارس کیا امیر المومنین آپ فاتح خیبر فاتح بدر احد ہیں زندگی میں بڑی بڑی جنگیں رڑی اجازت دیجئے آج مدینہ کا محاذ آپ کی کنیز فاطمہ زہرہ لڑے گا کہ جب تک میرے بابا زندہ تھے کبھی انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی ہمیشہ آپ نے میرے بابا کا دفاع کیا اس لیے کہ اس وقت روح زمین پر حجت خدا میرے بابا تھے اور اے علی آج روح زمین پر حجت خدا آپ ہیں اس لیے آپ خود اپنے حق میں تلوار نہیں اٹھائیں گے آج نبی زادی آپ کا دفاع کرے گے فرمایا جیسے میرے نبی کی بیٹی مناسب سمجھتی بس ایک جملہ تاکہ مجلس مکمل ہو جائے اب جو دروازے کی طرف بڑی تو کیا آواز آئی کہ فاطمہ جلدی سے دروازہ کھولیں ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے فرمایا اس گھر کو آگ لگا ہوگے جس میں فاطمہ زہرہ رہتی ہے تو طرف مقابل نے جواب دیا وہ ان رہتی ہے تو رہتی رہی اگر اگلے مرحلے میں علی کو نہ بھیجا گیا ہم آگ لگائیں گے فرمایا میری زندگی میں کبھی علی کو تم اس طرح سے دستگیر کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا ہوگے یہاں تک کہ کسی کے اشارے سے اور نفوظ آگے بڑا درے فاطمہ کو آگ لگائی دروازہ جلنے لگا لیکن یہ شخص غصے میں اتنا بپرا ہوا تھا اس نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع گیا اور تھوڑی دیر کے بعد یہ دروازہ گرا میں آپ سے پوچھتا ہوں اے ملتان کے شرافہ کیا یہ دروازہ زمین پر گرا تھا اے کچھ زمین پر گر گیا ہوتا لیکن امام زمانہ فرماتے ہیں میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھولا سکتا جب میری دادی فاطمہ زہرہ جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی اور دروازے کی کیل میری جدہ تاہرہ کے جسد میں پیبست ہو گئی دروازہ گرا اور پچاس میں سے گیارہ افراد اس دروازے کو رومتے ہوئے آگے بڑھے اور رومتے ہوئے آگے بڑھے کہاں جا رہے ہیں علی کو گرفتار کرنے کیلئے جا رہے ہیں اور سیدہ کی آواز بلند ہوئی فیضہ میری طرف بڑھو کہ میرا موسن شہید ہو چکا ہے آخری جملہ عرض کرو میرے عزیزو یہاں تک کہ میں نے پڑھا کتابوں میں شیخ عباس تمہی نے لکھا ہے باقی مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے سید عبدالزہران نے الحجوم علیہ بیت فاطمہ میں لکھا کہا یہاں تک کہ وہ شخص مولا متقیان سے بہت قریب پہنچ گیا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح سے آپ کے گلوے اتھر میں رسی ڈالے لیکن ایسے میں نہیں معلوم کیا ہوا کہ نبی زادی اس دروازے کینج سے اٹھی فضہ کا سہارا لیا چلتے ہوئے آگے بڑھی آگے بڑھ کر علی اور اس شخص کے درمیان کھڑی ہو گئی اور جب فاطمہ ازارہ پہنچی فرمایا میری زندگی میں تو کبھی علی تک نہیں پہنچ پائے گا سنے گے ایک مرتبہ اس شخص نے کیا کہا کہا اے نبی زادی درمیان سے ہٹ جا ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ تو ہٹنے پر مجبور ہو جائے گی فرمایا قیامت تک نہیں ہٹوں گی قیامت تک نہیں ہٹوں گی ایک مرتبہ اس شخص نے اپنا بازو فضا میں بلند کیا اور پھر پوری طاقت سے ایک ایسا تماشا فاطمہ زہرہ کے رکسار پر مارا قیامت تک نہیں ہٹوں گا